اسلام علیکم ادھا سب لو خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگ کو خوش و خورم اور آباد رکھے یہاں پر بارشیں تو نہیں ہوئی ہیں لیکن موسم میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے تھوڑا سا تمپریچر ڈاؤن ہوا ہے آج ہم بھی دوپہر میں ہی بہا نکلے تھے تو فرق کافی محسوس ہوا مجھے نا کہ گرمی کا زور تھوڑا سا ٹوٹا ہے اچھا ہم آئے کدھر ہیں اچھلی ہم بچوں کو جو ہے نا پہلے پیسے نہیں دیتے تھے پوکٹ منی نہیں دیتے تھے ان لوگوں کو یا ہو گیا کہ انہیں پیسوں کی بالکل بھی پہچان نہیں رہی انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا کتنے پیسے ہیں کیا ہے کیا نہیں اس وقت سے پھر ان کو نا کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ اس لیے ہم نا انہیں پوکٹ منی دیتے ہیں پوکٹ منی جو ہے یہ پھر انہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی نا جمع کرو جب ان کی اچھی طرح جمع ہو جاتی ہے پھر یہ ان کی جو مرضی ہوتی ہے اپنے اس میں ہی منیج کر کر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز لے لیتے ہیں یہی کوشش کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی پوکٹ منی ہے بس آپ نے اسی میں سے لینا ہے بس کہتے تو ہیں کرتے بچے اپنے ہی ہیں سب کو اندازہ تو ہائی اچھا یہاں سے پھر ان کا ایک پرومیس تھا کہ ہم لوگ نے میکڈونل جانا ہے تو بہت زور و شور سے آئے تھے کہ ہم نے تو یہاں کے پلی لینڈ میں جانا ہے لیکن جب یہ اب آئے تو دیکھا تو یہ ابھی تک سیل کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی راستہ مل جائے جسے ہم اندر جا سکیں اور کھیل سکیں لیکن یہ بھی بند تھا پارٹی جو ہال تھا وہ بھی بند تھا یہ کافی عرصہ ہو گیا حالانکہ اور پلی لینڈ کھول گئے ہیں لیکن یہاں میکڈونل کا ابھی تک پلی لینڈ نہیں کھولا اس سے بچے کافی مایوس ہوئے تھے تو میرا یہ ہے کہ میں جو ہے میکڈونل سے برگر وغیرہ مجھے کوئی پسند نہیں ہے یہاں سے آج کل میں نے سنا ہوا تھا کہ ایک بریانی ہے جس کا نام ہے مست بریانی نام تو بہت اچھا اٹیکٹیو تھا لیکن کافی عرصے بعد یہاں پر آکے کوئی بریانی مجھے اچھی لگی پتا تھا کہ انہیں پتا تھا بریانی کیسی بناتے ہیں نورمالی دیکھتے ہیں کہ کورما سا بنا کے اس کے اوپر چاول سے بائل رکھ دیتے ہیں کہ یہ بریانی ہے تو کافی مایوسی ہوتی ہے بریانی کھا کے لیکن کافی اچھی بریانی بنی ہوئی تھی چکن کے اوپر مسالہ میرینیٹ کر کر جیسے چکن پیس بناتے ہیں چکن کا بریانی بناتے ہیں یہ اسی لکھ میں تھی اور چاول کے اندر ہر چاول کے اندر ذائقہ تھا اس کا مسالہ نظر آ رہا تھا تھوڑی سی سپائسی تو تھی لیکن سپائسی پن اتنا نہیں تھا کہ آپ آنکھوں سے آپ کے پانی آ رہے ہوں بہت ہی اگر آپ نے سپائسی کرنا تو اس کے ساتھ انہوں نے مختلف چٹنیاں دیوئی تھی جیسے املی کی چٹنی دہی کی چٹنی کافی اچھا ٹیسٹ تھا گھر آ کے تو ہمیں ایک پارسل آیا تھا اس کو بھی کھولنا تھا یہ تقریباً پندرہ دن میں پاکستان سے پہنچ گیا امید بھی نہیں تھی اتنی جلدی آ جائے گا لیکن یہ وقت پر ہی آ گیا بلکہ وقت سے پہلے آ گیا تو اچھا اب میں دیکھتی ہوں اپنے پارسل کو آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں نیکس ویلوگ تک اللہ حافظ